مہا سفر ایپل سیزن کی کافریج کا شروع ہوا تھا سولن سے اور سولن کے بعد پرالا منڈی پرالا منڈی کے بعد اب ہم پہنچ چکے ہیں روڑو کی منڈی میں اور روڑو کی منڈی میں کس طرح کا بازار ہے وہ ساری اپ ڈیٹ آج آپ کے بیچ ہم رکھنے والے ہیں اور بتانے والے ہیں آپ کو کس طرح کا بازار جو ہے وہ روڑو میں سیف سیزن کو لے کر کسان باغوان بھائیوں کو مل رہا ہے تو اس کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ ہم بتانے والے ہیں آپ کو آج روڑو کی منڈی کا بازار سیف سیزن یہاں پر کس طرح سے چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ناش پتی بابو کھشا یہ ساری فروٹس جو ہے وہ کس بھاؤ یہاں پر بک رہے ہیں وہ ساری جانکاری ہم آپ کو کسانیوز پر دینے والے ہیں تو بھائیوں روڑو کی اگر بات کریں تو جیادہ بہتر قوالیٹی جیادہ بہتر ورائٹی ابھی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے یہاں پر سیزن کی شروعات ہے حالانکہ دو ڈھائیزار باکسز جو ہے وہ روزانہ اس منڈی میں پہنچ رہا ہے اور آگے جو ہے وہ پانچ سے سات ہزار باکسز ڈیلی بیسز پر یہاں پر جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں حالانکہ یہ بھی منڈی جو ہے وہ الگ الگ اس کی سیکٹرز ہیں کیونکہ نیو منڈی اور اور اولڈ منڈی یہ دو سیکشن یہاں پر روڈو میں کام کرتے ہیں اس وقت جو ہم نے کوریج آپ کو دکھائیے وہ پھرانی منڈی کی دکھائیے اور اس کے علاوہ جو یہاں کی نیو منڈی ہے وہ بھی یہاں سے دو کے کلومیٹر کی لگ بگ کی دوری پر جو ہے وہ ستھت ہیں وہاں پر بھی کاروبار ہوتا ہے لیکن وہاں جو ہے وہ نئی منڈی ہے زیادہ گتوی دیا نہیں ہوتی ہے میجرلی اگر ایکٹیوٹیز کی بات کریں تو سیو کی خرید پروت کا کام جو ہے وہ اسی منڈی میں ہوتا ہے تو کسان بھائیوں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم روڈو پہنچ چکے ہیں اور روڈو میں ہمارے ساتھ جو ہے آرٹی او سیشن جو روڈو کی رہتی ہے ان کے پردھان وکی کالتا جی جن کی تیس نمبر شاپ ہے اور شیف فروٹ کمپنی کے نام سے جو ہے یہ کاروبار یہاں پر کرتے ہیں تو انہی سے جانتا ہے روڈو کے بارے میں اور روڈو کی منڈی کے بارے میں تو وکی کالتا جی پہلے تو آپ کا سواگت ہے کسان نیوز پر دنیاوات آپ کا بھی روڈو آنے پر بہت بہت دنیاوات سواگت ہے وکی پہلے تو میں یہ جانا چاہوں گا روڈو میں کیا سیزن شروع ہو چکا ہے یا پھر ابھی سیزن جو ہے وہ آنا باقی ہے نہیں روڈو میں سیزن چل پڑا ہے یہ ارلی سیزن کی پیئر ٹائیڈ میں ختم ہو گیا ہے پیئر ٹائیڈ آنے شروع ہو گیا ہے تو شروع لگوکہ شروع ہو گیا ہے روڈو جیسے تھوڑا ہائٹ پہ آتا ہے تو یہاں پہ ابھی رشلی سیزن نہیں شروع ہوا ہے شاید رشلی سیزن تبھی شروع نہیں ہے کیونکہ ابھی سپر اور پیئر ہی چلتا ہے رشلی سیزن تو میرے حساب سے دس اور پندرہ گرس کے بیچھ لاتا ہے جب اپنے روڈو شروع ہوتا ہے تو پھر پیول بڑھتا ہے میں سے روڈو اور آس پاس کی بیلٹ اگر دیکھیں تو کتنا سیو کے پلانٹس یہاں پہ ایریا میں لگے ہوں گے ایک لگ بگ ایک آئیڈیا سے پلانٹس کا تو لگ بگ روڈو میں جو سیو کا پروڈکشن ہے جو سوار کا انیلیزز ہے ان کا تو میرے لگ بگ بارہ سے پندرہ لاکھ ویٹیہ روڈو میں ہوگی اور اس میں سے روڈو منڈی کتنا سیو اپروچ کرتا ہے اور باہر کی منڈیوں میں کتنا جاتا ہے دوسری اور کمریں جاتی ہے لوگوں کو چھوٹے کسانوں کو یہاں بہت زیادہ فائدہ ہے لوگ اپنا صبح مال لے کے آتے ہیں اور شاہب کو اپنا بیچ کے گھر چلے جاتے ہیں تو باہر دوسری منڈیاں تھوڑی دور پڑتی ہے تو یہاں کیریج بھی کم ہے اور فریٹ بھی آپ کا کم پڑتا ہے اور ریٹ کی اگر بات کریں تو روڈو منڈی جو ہے وہ کتنا بیسٹ باقی کی منڈیوں سے ریٹ دے پاتے ہیں ریٹ کا تو کوئی ایسا ہے اس میں کوئی فکس نہیں ہے کہ روڈو بیٹر دے یا ڈھالی پرالا پروانو چندگر یہ دیبنڈز آن کھوالٹی یہ تو کھوالٹی پر انیرور کرتا ہے اچھا سیو یہاں بھی آئے گا تو یہاں بھی اکسانوں کو اچھا ریٹ ملتا ہے کھینستان تو چلی رہتی ہے مانڈیوں میں ریٹ کو لے کا نہیں ایسا نہیں ہے سر میرے ساتھ سے یہ غلط ہے یہ غلط ہے کھینستان کے چکر میں کھسان برواد ہو رہے ہیں اگر آپ نکلی ریٹ دیں گے کہ آپ سیو لے کے مارکٹ میں آئے گے تو آپ پچاس سو آٹھتی سو آٹھتی ہے کوئی سو اور پہ کسی چیز ڈیٹھ سو بیج دے گا تو ایکچوال پرائز تو آپ کا اس کا سو احمال نہیں ہے فور ایکزمپل سو بیج دے گا تو اوپر کا پیسہ کان سے آئے گا تو یہ تو کھسانوں کے ساتھ دکھتا ہی ہوگی نا بڑا فیرلی ہونا چاہیے یہ کھسان کو فائدہ دے کے دوسرے کو اس کا نکہ کہیں نہ کہیں کسی کو تو ربائی کرنی پڑے گی میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہم فوراں منڈی گور کرتے ہیں سیزن کی شروعات ہم دیکھتے ہیں تو مال کی ورائیٹی اتنی اچھے نہیں ہوتی ہے لیکن ریٹ بہت اچھے دیے جاتے ہیں لیکن جب سیزن رش پہ ہوتا ہے آرائیول بہت زیادہ ہوتا ہے اس دوران ریٹ ڈاؤن ہوتا ہے جبکہ مال کی ورائیٹی بہت اچھی آتی ہے تو یہ کیا وجہ رہتی ہے اس چیز کے یہ وجہ تو دیکھو کسانوں کو اس بارے میں خود کسانوں کو جاگرو گھونا پڑے گا اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ اس کے بچھے ریجن کیا ہے میری ساتھ سے تو جو اچھی قولیٹی ہے آہ اچھا سیو ہے وہ تو کسی بھی ٹائم آہ تو بھی اتنا ڈاؤن نہیں بکھتا ہے دیکھو اگر مارکٹ کے ساتھ سے چلو ابھی ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ سپلا ہے ابھی آج کی ریٹ میں اگر مان لو پانچ آر پیٹی آ رہی ہے تب بیس آب منڈی میں جا رہی ہے تو پھر وہ قولیٹی کا پھر وہ کسانوں کی محنت کا وہاں کے میزن ہوتا ہے تو اچھا سیو تو تب بھی اچھا بکھتا ہے ویسے بھی آگر قولیٹی زیادہ بھی ہو جائے تو اچھے سیو کی قولیٹی ہمیشہ کم رہتی ہے آئیٹ ڈیبینڈ ڈے کیونکہ نیچر پہ سارا ہے کیونکہ مارا جو پرکرٹک پہ سارا ہے یہاں ایرگیشن کا یہاں یہاں ہے نہیں جیسے اس پر اور سمجھ بڑی ہوت ہوئی ہے گربیاں تو اس کا بھی فرق بڑھا ہے ایپلز میں تو جس کسان نے جس طرح کی محنت کری ہے تو اس کو اس طرح کے دام ملنے چاہیے اور ملتے ہیں جس آپ نے کہا کہ دس سے بارہ لاکھ باکسز اس بار ہونے کی امید ہے روڑو بیلٹ سے پچھلے سال کتنا سیزن ہا تھا اس بار اس سے زیادہ رہنے کی امید ہے یا پھر کم رہنے کی اتار دیکھو جی یہ تو ڈیبینڈ کرتا ہے ہر منڈی میں جہاں کس منڈی میں کس طرح کی آپ کا پیونٹس ہو رہا ہے کس طرح کی آپ کے ریٹ مل رہے ہیں آپ کتنا فیر اور کتنا اچھا کام کر رہے ہیں it all depends on your behavior of business وکی بھائی ایک چیز اور جانا چاہوں گا ابھی میں coverage دیکھ رہا تھا تو یہاں پہ جو quality ہے وہ جیدہ اچھی quality والا مال نہیں پہنچا ہے روڑو منڈی میں کیا ریزن اس کا رہتا ہے کیونکہ میں پرالا مانڈی کور کر چکا ہوں سولن مانڈی میں نے دیکھی ایسے پہلے ڈھلی سے بھی ہم کئی دفعہ بٹا کوپھر سے بھی کرتا ہے اور اچھے ریٹ میں وہاں پہ مال بکھتے لیکن وہ ایسا سوپر مال یہاں پہ ابھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے کیا وجہ رہے ہیں نہیں ملے گا سر ملے گا لیکن لوہ elevation لائک گوما کوٹکھائی کی کسان جو ہے ان کا اپنا ہائیڈینسٹی پلانٹس لگے ہیں جو ارلی آتا ہے جلدی تیار ہوتا ہے تو وہ لوگ تھوڑے روڑو سے advance ہے لائک کوٹکھائی جببل کرسوگرا کافی جلدی سیو آ جاتا ہے تو اچھے کوٹکھائی اب روڑو آنے والا ہے روڑو پچیس تاری کے پاس آپ آئیے بیس پچیس کے بعد آئیے تو یہاں سوپر کوٹی یہاں بھی دیکھنے کوئی کوئی سندیش آپ آپ بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں خاص طور پر سیزن میں جو ہارویسٹ ہوتا ہے تو وہ ہارویسٹنگ کس طرح سے کریں کیونکہ ہم کئی جگہ منڈیوں میں دیکھتے ہیں ہمارا کسان جو ہے جلدی ہارویسٹ کر دیتا اور اس کا نقصان مارکٹ میں اتر اٹھانا پڑتا ہے یہ بہت اچھا سوال سوال سے بڑا پرسن ہوا دیکھو جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا یہ چیزیں کسان کو جب تک جاگروپ نہیں ہوگا کیونکہ بہت early آئی ہے اس سے تھوڑا یپل ڈیلے ہوا ہے تو جو ہم نے مارچ اپریل میں کھا دے پڑتی ہیں اس میں ڈرائی ویدر میں گھول نہیں پائی تو اس کا افیکٹ اب مل رہا ہے سائز بن رہا ہے تو ڈیلے ہو گیا ہفتہ پاس دس دن کا فرق آگے تو میرے صاحب سے لوگوں کیا کرنا چیئے کی پرکرطی کے ساتھ چھٹ چھار نہیں کرنا چیئے کوئی اتھرل کرے کچھ کرے کل سپیز کرے تو ایسا چھٹ چھٹ سار لوگوں کو اپنے فروٹ کے ساتھ نہیں کرنا چیئے ٹائم سے مجھورٹی پہ ہی مارکٹ پہ لائے لائے سیو کو جب تیار ہوتا ہے تب ہی تو جس سے ہمارے سیو کی ڈیمانڈ بنے رہے ہر چیز کھانے کی چیز لیں تو آپ چیز کھاتے ہیں تو فروٹ کو تیار ہونے دیں اور صحیح مارکٹ پہ لائے تو آپ کو بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جننے کے لئے اور اپنا کونٹیک نمبر شیئر کریں کوئی ویپاری بھائی آپ سے جنن چاہے کوئی مال کے لئے بات کرنا چاہے یا کوئی گروور بھی آپ سے جن چاہے تو اتنا ہی دھنی بھائی آپ کبھی دھنی بھائی بھائی